موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آج ہم باب انیس پہ غور کریں گے باب انیس میں چار حصے ہیں پہلا حصہ ہے آدمی کا رشتہ خدا کے ساتھ یہ ہم کو آیت ایک سے آیت آٹھ میں ملیں گا دوسرا حصہ ہے آدمی کا رشتہ غریبوں کے ساتھ یہ حصہ ہم کو آیت نو اور دس میں ملیں گا تسرا حصہ ہے آدمی کا رشتہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یہ حصہ ہم کو آیت گیارہ سے اٹھارہ میں ملیں گا چہتہ اور آخری حصہ ہے آدمی کا رشتہ اپنے زندگی کے الگ الگ حالتوں میں یہ حصہ ہم کو آیت انیس سے آیت سائن تیس میں ملیں گا اب ہم آیتوں پہ غور کرنا شروع کریں گے آیت ایک اور دو پڑھیں گے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہے کہ تم پاک رہو کیونکہ میں جو خداون تمہارا خدا ہوں پاک ہوں تو موسیٰ جو شریعت کے دینے والے ہیں ان سے خدا یہ سارے باتیں بولتا ہے اور یہ باتیں دس حکموں کا ایک حصہ ہے خدا پاکزگی چاہتا تھا کئی کو بولے تو انہیں پاک ہے اور ہم یہ بات غور کرنے کی ہے کہ خدا آج بھی پاک ہے خدا کا کلام قرنتیوں کے نام پولوس رسول کا پہلا خط اور اس کے باب دس میں بتاتا ہے کہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا کرتے ہیں تو سارے کے سارے خدا کے جلال کے لئے کرنا اور قرنتیوں کے دوسرے خط میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ اگر کوئی بھی مسیح میں ہے تو انہیں نیا مخلوق ہے یعنی کہ اس کی پیداش نئے سیرے سے ہوئی ہے اور اس کی پرانی زندگی ختم اور نئی زندگی شروع یہ ہوگا اب پترس رسول کے پہلے عام خط میں خدا کا کلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی اخل کی کمر بان کے اور ہوشیار ہو کے وہ فضل کی کامل امید رکھنا جو یسو مسیح کے آنے کے وقت ہم پہ ہونے والی ہے اور فرمان بردار فرزن ہو کے اپنی جہالت کے زمانے کے پرانے خواہشوں کے تابع نہیں بننا بلکہ جیسا ہمارا بلانے والا پاک ہے ویسا ہم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بننا چال چلن کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم شریعت پہ اور فضل پہ غور کریں گے تو ہم کو بہت بڑا فرق دیکھیں گا فرق یہ کہ شریعت کے زمانے میں پاک روح کی رہبری لوگوں کے ساتھ نہیں تھی چند خدا پرستوں پہ خدا کی روح نازل ہوئی تھی لوگوں کے پاس پاک روح کی طاقت نہیں تھی مگر فضل کے زمانے میں یعنی کہ آج کے زمانے میں جو کوئی خدا کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسو مسیح پہ ایمان لاتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہونے کے ساتھ ساتھ خدا اپنی پاک روح وہ شخص میں رہنے کے لئے بیزتا ہے خدا کی روح ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ وہ شخص کے ساتھ رہتی ہے وہ شخص کو بتانے کے لئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یعنی کہ وہ شخص کو صحیح راپے لے کے چلتی ہے تو ہم مسیح میں جڑے جاتے ہیں ہماری پرانی گناہ بھری طبیعت ختم ہو جاتی ہے ہمارے چال چلان میں فرق ہتا ہے تو ہم آدم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم خانون اور خیدوں کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم مسیح کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم جو بھی کام کرتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لئے کرنا ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے زمانے میں لوگاں اپنی طاقت اور قوت میں شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے مگر ناکامیاب ہو جاتے تھے خدا ان کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ جسم کمزور ہے اور جسم ہمیشہ ناکامیاب رہنگا مگر ہم خدا کی ہمدوسنہ کرنا کے ہمارے اندر خدا کی پاک روح ہے رومیوں کے خط میں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ لدہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی خربانی کے لئے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تخاظہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں اور گلتیوں کے خط میں خدا کا کلام خدا کی پاک روح کے پھل کے بارے میں بتاتا ہے یعنی کہ محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پرہزگاری اور ایسے سارے سب باتیں تو پیارے بھاربین شریعت اتی دوری تک نہیں پہنچی میرے بھائی یسو مسیح ہم کو اونچائی پہ لانا چاہتے ہیں اسرائیل کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے سے ان لگان بھوتیچ پچھے رہ گئے تھے خدا ان لوگوں پہ بار بار زور دانا تھا کہ ان لگان روز بار روز ایک پاک اور بے عیب زندگی گزانا خدا ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کیونکہ میں پاک ہوں تم لگان بھی پاک رہنا یہ ہوگا آیت تین میں لکھاوا ہے تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈڑتا رہے اور تم میرے سبتوں کو ماننا میں خداون تمہارا خدا ہوں پیارے بھر بین ہم لگان شاید یہ سنچیں گے کہ خدا شریعت شروع کرا سو کرا ماں باپ کی عزت کرنے کے بارے میں سے کیوں شروع کرا مگر ہم کو حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کئی کو بولے تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر بچہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سکھ لیں گا تو خدا کی بھی عزت کرنا سکھ لیں گا کئی کو بولے تو عزت شروع ہوتی گھر کے اندر سے اچھا بچہ گھر میں عزت نہیں کرتا ہے تو انہیں خدا کی بھی عزت نہیں کر سکتا اس کے علاوہ خدا سبدوں کے بھی رکھنے کے بارے میں بتایا ہے خدا آدمی سے سات دن میں سے ایک دن اس کے لئے مانگا ہے اور خدا آدمی کے کمائی میں سے دسوں حصہ مانگا ہے یعنی کہ وقت کا سات میں سے ایک دن اور کمائی میں کا سو میں کا دس یعنی کہ سات میں سے ایک دن خدا کو دینا اور اگر سو روپیے کم آ رہے ہیں تو دس روپیے خدا کو دے دینا تو یا اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارا فرض ہمارے ماں باپ پہ ہے اور ہمارا فرض خدا پہ بھی ہے یعنی کہ ہمارا رشتہ ساتھ بھی رہنا تو پیارے بھر بین سبت کا روز جو ہے خدا اسرائیلوں کو دیا اور بتایا کہ سبت کا روز ماننا اور سبت کا روز رکھنا مگر اسرائیلہ خدا کے یہ حکم کو توڑے ان لگا یہچ سوچتے تھے کہ نیا چاند کب جائیں گا اور ان لگا مکائی کو کب بیچیں گے یہ لوگ سبت کو ماننے کے بجائے سبت کے روز بیچنا اور خریدنا چاہتے تھے یعنی کے بزنس کرتے تھے اور پیسہ کمانے کا سوچتے تھے خدا ان لوگوں کے یہ چال چلن کے ذریعے سے ناراض ہوا آیت چار میں لکھا ہوا ہے تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا اور نہ اپنے لیے دھالے ہوئے دیوتا بنانا میں خداون تمہارا خدا ہوں تو یہاں خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ بتوں کے طرف رجوع بھی نہیں ہونا یعنی کہ بتوں کے طرف دیکھنا بھی نہیں خدا اسرائیلوں کے کمزوری کو جانتا تھا کہ ان لوگوں کتے کمزور ہیں اتتے کمزور تھے کہ بت کو دیکھتے اچھ اس کے طرف رجوع ہو جاتے تھے خدا چاہتا تھا کہ اسرائیلہ صرف اس کی اچھ عبادت کرنا کئی کو بولے تو صرف ان اچھ سارے کائنات کا خدا ہے خدا اسرائیلوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ بتوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے نہ تو وہ دیکھ سکتے نہ تو بات کر سکتے نہ تو سن سکتے نہ تو چل سکتے نہ تو پھر سکتے نہ تو دعا کا جواب دے سکتے بت کے آگے جھکنا یا اس کی عبادت کرنا وقت خراب کرنے کے برابر ہے خدا اسرائیلوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر تم لوگوں کو بتوں کے طرف رجوع ہوں گے تو تم لوگوں کو بتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوں گا بلکہ میرے ساتھ بھی تم رستہ توڑ دیں گے آیت پانچ سے آٹھ میں لکھا ہوا ہے اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے زبیحے گزرانوں تو ان کو اس طرح گزرانا کہ تم مقبول ہو اور جس دن وہ کھایا جائے اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مقروح ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا بلکہ جو کوئی اس سے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجیس کیا سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کار ڈالا جائے تو پیارے بھاربین یا جو ہے کوئی نئی چیز اضافہ نہیں ہوئی مگر ہم یہ بات کا خیال کرنا کہ سلامتی کی خربانی اپنے مرضی سے دی جاتی تھی آدمی اپنی مرضی سے اور اپنے دل کے خوشی سے سلامتی کی خربانی خدا کے پاس لاتا تھا اس میں زبردستی والی بات نہیں تھی مگر یا جو ہے خربانی دینے والے کو چند خانون اور خیدوں کے ساتھ چلنا پڑتا تھا یہ خانون اور خیدے موسیٰ نہیں بنائے تھے بلکہ خدا بنا تھا اور اگر آدمی ذرا بھی یہ بنا ہوئے خانون سے ہڑتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی آج اگر ہم کلیسیہ میں دیکھیں گے تو چند لوگوں اپنے فائدے کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ رہتا کہ جب ان لوگوں خدا کے پاس نظرانہ لارہیں تو جو جی میں آئے وہ کر سکتے ان لوگوں یہ سنستے کہ کیونکہ ان لوگوں بہت بڑی رخم نظرانے کے طور پر دیا ہیں تو کلیسیہ میں اس کو ایک خاص عہدہ ملنا چاہیے میرے دوست اگر ہم سلامتی کے خربانی پر غور کریں گے تو دینے والا تو اپنے دل کے خوشی سے دیتا تھا مگر چند خانون اور خیالوں پر بڑی بارکی کے ساتھ عمل کرنا پڑتا تھا اگر ہم سب خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں تو خدا کے دور ترخی کے ساتھ آنا پڑے گا ذرا بھی غلطی اور خدا کے طرف سے سزا یا جو ہے یعنی کہ سلامتی کے خربانی میں زبردستی والی بات نہیں تھی اور کیونکہ زبردستی والی بات نہیں تھی تو آدمی اور بھی خطرے میں آ جا سکتا تھا یا انہیں ناکامیاب ہو جاتا تھا کتے لوگاں آج کلیسیہ کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ یہ دیں گے مگر جب دینے کا وقت آتا ہے تو آسانی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ان لگاں یہ سوچتے کہ وعدہ تو کرے مگر نہیں دیے تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہم کچھ بھی کر سکتے ہم وعدہ بھی کر سکتے اور ہمارے وعدے سے پیچھے بھی ہٹ سکتے مگر یہاں خدا ہم سب کو یہ بولنا چاہتا ہے کہ اگر تم وعدہ کرے ہیں دینے کا تو صحیح ڈھنگ سے دیو یہ ہوگا اب ہم آیت نو اور دس پڑھیں گے اور جب تم اپنی زمین کی پیداور کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا اور اپنے انگورستان کا دانا دانا نہ توڑ لینا اور نہ اپنے انگورستان کے گریہ ہوئے دانوں کو جمع کرنا ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا میں خداون تمہارا خدا ہوں تو میرے دوست خدا جو ہے یہ ایک زبردست طریقہ نکالا غریبوں کے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یا اگر ہم دیکھیں گے تو خدا غریبوں کو بٹھا کے نہیں دیا خدا یہ نہیں بولا کہ اب تم بیٹھ جاؤ اور میں تم کو کھلاؤں گا خدا ایسا نہیں بولا بلکہ غریبوں کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالا کہ تم لوگوں کو کام کرنا ہے یا خدا دو لوگوں کے درمیان کام کرا دینے والے کے دل میں بھی اور لینے والے کے دل میں بھی خدا کا یہ خانون اور خیدہ کیا تھا کہ جب زمین کی پیداور کی فصل کٹیں گے تو اپنے کھیتوں کے کونے کونے تک پورا نہیں کٹنا اور جو کٹ کے بالے گر جاتے ہیں اس کو نہیں اٹھانا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دینے والے کے دل میں تو کام کر دیا کہ تم کو جو ہے غریبوں کو دینا ہے مگر دینے والوں سے یہ نہیں بولا کہ تم گرے ہوئے بالوں کو اور دانوں کو اٹھا کے غریبوں کو لے لے کے جا کے دیو ایسا نہیں بولا بلکہ چھوڑ دیو بولا اور اب یہاں غریبوں کے دل میں انہیں کام کرتا ہے پیارے بھر میں یہاں غریبوں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ اب تم لوگوں کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ایک جگہ پہ بیٹنا نہیں ہے باہ کو جاؤ اور جتے زمین پہ گرے ہوئے بالے ہیں اور دانے ہیں اس کو اٹھاؤ یہ تمہاری خادگی ہے میرے دوست خدا غریبوں کو رکھا ضرور ہے مگر ان کا پیٹ بھرنے کے لیے ان کو ضرور محنت کرو بولا ہے آیت گیارہ اور بارہ میں لکھا واہے تم چوری نہ کرنا اور نہ دغا دینا اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولا اور تم میرے نام لے کر جھوٹی خسم نہ کھانا جس سے اپنے خدا کی نام کو ناپاک تہراؤ میں خدا بن ہوں یہ جو حکم ہے وہ آٹھوہ اور نوہ حکم ہے چوری کرنا جھوٹ بولا خدا کے نام سے جھوٹی خسم کھانا انسان کا خاندانی پیش آ ہے آپ چوراتے نہیں ہوں گے مگر پھر بھی چوری کرتے ہیں اب آپ شاید سوال کریں گے کہ ہم کیا چوری کرتے ہیں میرے بھائی آپ کسی چیز کی چوری نہیں کرتے ہوں گے مگر آپ اپنے دفتر کو جہاں آپ کام کرتے ہیں دس منٹ دیری سے جاتے ہیں تو وہ دس منٹ کی چوری ہوئی یا کسی کے ساتھ دفتر میں بیٹھ کے دفتر کے وقت جبکہ آپ کو کام کرنا ہے کسی کے ساتھ پندرہ منٹ غب شپ مارنا پندرہ منٹ کی چوری ہے تو خدا یہ سارے باتوں کا خیال ہم کو رکھو بول رہا ہے آیت تیرہ میں لکھا ہوا ہے اپنے پڑوسی پر نہ ظلم کرنا نہ اسے لوٹنا مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے تو ہمارا فرض ہے کہ جو ہمارے لئے کام کر رہا ہے اس کی محنت کی کمائی ہم بینہ شکر دینا خدا یہاں برابر مزدور کے ساتھ ہے اور مزدور کا ساتھ دیں گا مزدور کی مزدوری نہیں دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے اگر ہم مزدور کی مزدوری نہیں دیں گے تو خدا اس کی سزا دیں گا یا خوب اپنے خط میں لکھتے ہیں اے دولت مندو ذرا سنو تو تم اپنی مسئبتوں پر جو آنے والی ہیں رو اور واوائے لا کرو آگے انہوں لکھتے ہیں تم نے رازباس شخص کو خسروار ٹھہرایا اور ختل کیا وہ تمہارا مقابلہ نہیں کرتا تو میرے بھائی لوگ بڑی آسانی کے ساتھ یہ باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں مگر نظر انداز کر دینا ان کی بے وخفی ہے ان لگا یہ نہیں جانتے کہ خدا ایسے لوگوں کے لیے بڑی سزا رکھائے میرے بھائی خدا انصاف پرست ہے آیت چودہ میں لکھا ہوا ہے بہرے کو نہ کوسنا اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا میں خداون ہوں پیارے بھر بن ہمارے میں یہ کمزوری ہے کہ ہم بہروں کو اور اندھوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں ہم دیکھے ہوں گے کے کئی اندھے سڑک پار کرنے کی کوشش کرتے مگر کوئی بھی ان کی مدد کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتا ہم کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف ہاتھ بڑھا کے وہ اندھے کو سڑک پار کرانا ہے مگر ہم وہ بھی کرنا نہیں چاہتے بہروں کی یا اندھوں کی مدد نہیں بھی کرنا خدا کے نظروں میں گناہ ہے آیت پندرہ میں لکھا ہوا ہے تم فیصلے میں ناراستی نہ کرنا نہ تو غریب کی رعایت کرنا اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ بلکہ راستی کے ساتھ اپنے ہمسائے کا انصاف کرنا آج جتے بھی لوگاں کرسی پہ بیٹھ کے انصاف کر رہیں ان کے لیے خدا کے طرف سے یہ پیغام ہے ایک انصاف کرنے والے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہیں اس طریقے سے انصاف کرنا جیسا خدا انصاف کرتا ہے ان لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ان لوگاں انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں بولے تو صرف خدا کے طرف سے کوئی آدمی ان کو یہ کرسی نہیں دیا ہے بلکہ خدا دیا ہے آج جو بھی چیز ہم کو ملتی ہے وہ خدا کے طرف سے ملتی ہے اور خدا کا پیغام انصاف کرنے والوں کے لیے یہ چھے کہ ان لوگاں راستی کے ساتھ انصاف کرنا آیت سولہ سے اٹھارہ میں لکھا وہ ہے تم اپنی خوم میں ادھر ادھر لوترہ پن نہ کرتے پھرنا اور نہ اپنے ہمسائے کا خون کرنے پر آمادہ ہونا میں خدا انہوں تم اپنے دل میں اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹے بھی رہنا تاکہ اس کے سبب سے تمہارے سر گناہ نہ لگے تم انتخام نہ لینا اور نہ اپنی خوم کی نسل سے کینا رکھنا بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانن محبت کرنا میں خدا انہوں ہماری اور ایک بڑی کمزوری ہے بولے تو وہ ہے لوترہ پن ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ بس ہر ایک کے ساتھ بیٹنا اور کہانیاں اور خصے شروع کر دینا دفتر میں بھی بیٹے رہیں گے تو ایک میز پہ سے دوسرے میز دوسرے میز پہ سے تیسرا میز بس جانا اور غب شپ کرنا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا یہ نہیں پسند کرتا ہے لوترہ پن کرنے سے فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصانی چھے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں غلط فائمیاں آ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ پیارے بھار بین یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو بھی سنیں گے اس کا یقین کریں گے شاید یقین نہیں کریں گے مگر اتی بات ہے کہ ہم جو بھی سنیں گے وہ جو باتوں کو دوسروں کے پاس لے جا کے بولیں گے حضرت یاخوب اپنے ختمیں بتائیں کہ زبان ایک آگ ہے سب سے خطرناک چیز اگر آپ دنیا میں دیکھیں گے تو وہ ہے زبان آج کل جو ہے دنیا نیوکلئر ہتیاروں کے بارے میں بات کریے مگر زبان جو ہے نیوکلئر ہتیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے آیت اٹھارہ انتخام لینے کے بارے میں بتاتی ہے انسان کا خیال یہ چھے کہ اگر کوئی اس کو کچھ کرا تو انہیں بھی اس کے ساتھ ویساچ کریں گا مگر خدا آگے یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنے ہمسائے سے اپنے آپ سے جتی محبت رکھتے ہیں اتیچ محبت اس کے ساتھ رکھنا پولوس حصول محبت کو مدد نظر رکھتے ہوئے گلیتیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی خصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تم بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے یہ ہوگا اب ہم پڑھیں گے آیت انیس تم میری شریعتوں کو ماننا تم اپنے چوپاؤں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا اور اپنے کھیت میں دو خسم کے بیچ ایک ساتھ نہ بونا اور نہ تم پر دو خسم کے ملے جھلے تر کا کپڑا ہو یا جو ہے ایک زبردست روحانی بات ہے یا خدا یہ سکانا چاہتا ہے کہ ہم سچائی اور جھوٹ کے ساتھ ایک ساتھ نہیں چل سکتے ہمارے میں سچائی رہنا یا جھوٹ رہنا سچائی اور جھوٹ کو ہم ایک ساتھ نہیں ملا سکتے یہ بات کو مسیح جو ہیں گہوں کے تمسیل میں بھی بتائیں اس کے علاوہ پولوس رسول بھی کرنٹیوں کے کلیسیا کو لکھتے ہیں تم خداوند کے پیالے اور شیعتین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے خداوند کے دسترخان اور شیعتین کے دسترخان دونوں پر شرک نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ اگر ہم لخا کی انجل میں دیکھیں گے تو مسیح بولتے ہیں کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا تو پیارے بھر بین ہم کو سچائی پہ خائم ہونا ہے یا پھر برائی پہ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس پہ خائم ہونا چاہیں گے اب ہم آیت بیس سے باویس پڑھیں گے لکھاوا ہے اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگتر ہو اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو تو ان دونوں کو سزا ملے لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں اس لئے کی وہ عورت آزاد نہ تھی اور وہ آدمی اپنے جرم کی خربانی کے لیے خیمہ استعمال کے دروازے پر خداون کے حضور ایک منڈا لائے کہ وہ اس کے جرم کی خربانی ہو اور کاہن اس کے جرم کی خربانی کے منڈس سے اس کے لیے خداون کے حضور کفارہ دے تب جو خطہ اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائی پیارے باہر بین احبار کی کتاب باب انیس اور آیت باویس تک ہم دیکھیں مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے خدا ہم کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خیام کرنا اور یہ دنیا میں رہے تک ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ کیسا خائم کر سکتے ہیں اور ایک پاک اور بے عیب زندگی کیسا گزار سکتے ہیں پیارے باہر بین خدا جو ہے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خائم کرنے کا ایکیچ رستہ نکالا اور وہ رستہ ہے یسو مسیح جو دو ہزار سال پہلے ایک انسان بن کے یہ زمین پہ آئے اور سلیب پہ اپنی جان دیکھے ہمارے گناہوں کی پوری خیمت چکا ہے خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے یسو مسیح پی ایمان لانے کے ذریعے سے ہمارے گناہیں معاف ہوتے ہیں اور ہم خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خائم کرتے ہیں خدا ہم کو یہ دنیا میں ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنے کے لیے اس کے پاک رکو بھیجا ہے تاکہ ہم کو طاقت اور خوت دے ایک پاک اور بے عیب زندگی جینے کے لیے تو پیارے بھار بین کیا آپ یسو مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ خائم کرنا چاہیے کیا کیا آپ ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا چاہیے کیا مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے یسو مسیح کے نام سے آمین موسیقا موسیقی